نمسکر دوستوں میں ہوں منداز ساہو آپ سبھی کا میرے چینل میں ایک بار پھر سے ہر دیکھ سواگت ہے آپ سبھی دوستوں کو میرا بہت 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 ہر دیکھ ابھی نندہ ابحار ہے میرے ویڈیو دیکھنے کے لئے تو سانتھیوں ہم آج آپ کو ایشن پرنٹس کا جو ہے پھٹی کر کے آپ کو دکھیں گے پرانے دیوالوں میں کس طرح سے پھٹی کیا جاتا ہے تو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کی پہلے دیوال کا جو ہے پرانے دیوال ہے پتائی ہوا ہے اس میں شوری سے مگر ہے چنہ لگا ہوا ہے تو اس کی ہم صفائی کر لیتے ہیں جو بھی گندگی وغیر ہے اس کو تو صاف اچھے سے کر لیتے ہیں صفائی ہو جانے کے بعد ہم یہ جو دیکھ رہا ہے آپ کو ایشن پرنٹس کا جو وال پھٹی ہے اس کو ہم تیار کر کے اسی کا یوز کر رہے ہیں تو آپ ایک بار جروریشن پرنٹس کا پھٹی لگا کر دیکھیں آپ کو اس کے کئی پرکا کے سارے فائدے ملیں گے اس میں کوپا نواغیرہ جو بھی آپ کو ملے گا پچھتر روپے کا اور بارکوڑ کے درور بھی آپ کچھ کچھ پیس پر کما سکتے ہیں یہ مشین ہے جس کے دورا ہم پھٹی مکسنگ مکچر مشین جو انٹریئر پھٹی ہے انٹریئر پھٹی ہے انٹریئر پھٹی ہے انٹریئر پھٹی ہے اس کو حالکہ اب اندر بعد انہوں لگا سکتے ہیں لیکن اس کو خاص کرتے ہیں جدہ تر لوگ انٹریئر ہی ہے اندر کے لئے لگا جاتے ہیں تو آپ دیکھ پا رہے ہیں اس طرح سے ایشن پرنٹس کا جو دیکھ پا رہا ہے اسی کا ہم کریں گے تو دوستو ہم آج سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا پھٹی ورک تو یہ جو ہے گلہ جو کولم رہتا ہے اس کو کر رہے ہیں یہ دیکھ پا رہا ہوں کہ کس طرح سے یہ پھٹی ہے ایشن پرنٹس کا تو اس طرح سے صفائی وغیرہ کرنے کے بعد ہم جو پھٹی ہے اس کو پرائیمار پہلے لگا دے ہیں پرانا دیوال ہے تو اس میں پرائیمار لگا دیئے ہیں پرائیمار لگانے کے بعد اس میں ہم جو ہے ایشن پرنٹس کا جو ہے پھٹی لگا رہے ہیں تو اس طرح سے ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ آپ سے بھی لوگ اس طرح سے لگا رہے ہیں یہ ایک گلہ ہے جو کالام ہے سیلنگ ہے اس میں ہم لگا رہے ہیں گلہ گلہ جو ڈیجائن بنا رہتا ہے اس میں کورنر کورنر میں اس طرح سے ہم لگا رہے ہیں دوستو ویڈیو پہ بنے رہیے اور ویڈیو کو دیکھئے چینل کو سسکرائب جرور کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک شیئر بلکل جرور کیجئے دوستو تو اس طرح سے ہمارا کام چل رہا ہے آپ سبھی دوستو کو ویڈیو پسند آ رہی ہوگے ویڈیو کو لائک جرور کر دیں تو یہ دیکھ پا رہے ہوں گے اس طرح سے جب بھی آپ کو کرنا ہوگا تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں پوٹی کروا سکتے ہیں تو یہ دیکھئے پہلے شیلنگ کو جب بھی پوٹی کرنا ہوگا تو پہلے آپ سیلنگ کو کر لیجئے سیلنگ کو کر لیجئے کورنر کورنر جو بھی ہے گلہ وغیرہ جو بھی ڈیجائن بنے ہیں اس کو پہلے آپ کر لیجئے اس کو کرنے کے بعد آپ دیوال پہ پوٹی کر سکتے ہیں دوستو تو اس طرح سے ہمارا پوٹی کا کام چل رہا ہے دوستو دیکھ پا رہا ہوں گے آپ اس طرح سے ہیں نون سٹاپ ورک جو کی چل رہا ہے دیکھ پا رہا ہوں گے آپ یہ ہو جانے کے بعد جو سیلنگ میں ڈیجائن وغیرہ ہے اس کو بہت ہی بارک کیونکہ کرنا پڑتا ہے تو اس میں کہہ بہت ٹائم لگتا ہے جس پرکر سے بارکی بارکی جو چیز رہتے ہیں اس کو دیکھ بہت ہی بارکی کے ساتھ اس کو کام کرنا پڑتا ہے تو اس طرح سے ہم کریں گی اس کو جو بھی ہے گیپنگ گیپنگ بہت ہول وغیرہ جو بھی گیپ لیجائن بنا رہتا ہے تو اس کو ہم اس کی حساب سے کرتے ہیں اس میں کہہ کافی سمیہ لگ جاتا ہے تو اس کو تھوڑا سمیہ دینا پڑتا ہے فٹی کرنے کے بعد کورنر کورنر میں آپ برس بلکل چلا دیجئے برس پانی تاکہ جو بھی ہے کچھ کچھ جگہ چھوٹا رہتا ہے جو فنشنگ نہیں آ پاتا ہے تو اس کو برس پانی کے طرح میں فنشنگ آ جاتا ہے دوستو اس پرکار سے ہمارا جو سیلنگ ڈیجائن ہے وہ کپوٹی کے کام ہم کر رہے ہیں سلولی ورک سلولی ورک اس طرح سے ہمارا جو برک ہے وہ پروگریس میں چل رہا ہے تو دوستوں اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں سلنگ ہو جانے کے بعد جو سجے رہتا ہے سجے کا نیچے کا بھاگ اس کو ہم پوٹی کر رہے ہیں اس طرح سے تو اس طرح سے آپ پوٹی کے کام ہمارا جو چل رہا ہے اندیلہ ہے تھوڑا سے گلہ ہے اس کے نیچے کے طرف نیچے کو کر رہے ہیں اس کے بعد ہم ورک جو بھی ہے ہمارا کمپلیٹ ہو جانے کے بعد الگ الگ حصہ رہتا ہے گھر کا تو پہلے سلنگ کے بعد اس کے نیچے دیوال کے بعد سجے وغیرہ ہے جو بھی اس کا پوٹی کیا جاتا ہے تو اس طرح سے ہم کر رہے ہیں فیسٹ کوٹ سیکنڈ کوٹ دو بار کرنا پڑتا ہے اس کے بعد پیپر کی سابسام اس کو گھسائی وغیرہ جو سب کرتے ہیں تو دوستوں آپ سبی کا بہت بہت دھرنیواد میرے ویڈیو کو دیکھنے کے لئے تو ایسی دوستوں ہمارے ویڈیو کو پیار بناتے رہیے اور ہمارے چینل کو سسکرائب کروڑ کیجئے یہ ہے دوستو سیلنگ جو اس طرح سے ہم لوگ کر رہے ہیں تو آپ سبی دوستوں کو ایک بار میرا تحدیل سے دھنیواد ویڈیو دیکھنے کے لئے ملتے ہیں دوستوں ہم اگلے نیسٹ ویڈیو میں نئے پکٹی لے کر اور نئے نئے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دنیوں مانی جیو ہے مانی جیو ہے مانی جیو ہے موسیقی